امیرکا میں الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ الیکشن نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بڑی توجہ کا باعث بنے ہوئے ہیں چونکہ آفٹر دس الیکشن یہ دیکھا جاتا ہے کہ امریکن پولیسیوں میں کیا کچھ چائننگ آئے گی پاکستانی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور خاص طور پر ایشیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے تو اسی سسلے میں آج ہمارے ساتھ ہیں ساپکا سینٹر میاں عطیق صاحب جن کا انٹرنیشنل سیاست پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے تو آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آفٹر دس الیکشن کیا ہونے والا ہے اسلام علیکم میاں صاحب جی والد اسلام علیکم صاحب آپ خیریت سے ہیں جی الحمدلہ میاں صاحب آج چونکہ آخری دن ہے آپ سمیٹے ہیں کہ امریکن میں الیکشن جو ہیں وہ افتتام تذیر ہونے والے ہیں تو صرف دونوں میں سے آپ کس پارٹی کا پلہ بھاری دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کا یا کیملہ ہیرس کا دیکھئے یہ وہی پچھلی الیکشن والی صورتحال ہے ان کا بلکل بہت وہ جیسے کہتے ہیں کہ کلوز کانٹیکٹ کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے جی مقابلہ بہت نسلیق ہے اور میں پرسل جی سمجھ رہا ہوں کہ پہلے تو ایک سٹیج پر کلیر کٹ جو پتہ تھی وہ نظر آ رہی تھی دونالڈ ٹرمپ کی لیکن درمیان میں جب یہ چیج ہوا اور کیملہ ہیرس درمیان میں ان ہو گئیں اس کے بعد تھوڑا سا ان کا گراف نیچے آیا لیکن ابھی کچھلے دنوں میں جو انہوں نے خاص طور پر تین چار بیان دیئے ہیں اس کے بعد ان کا گراف ایک برطور پھر کافی زیادہ تیزی سے اوپر گیا ہے اور آنے والے وقت میں میں سمجھ رہا ہوں اب کیونکہ چند گھنٹے بکایا رہ گئے ہیں ایریکشن شروع ہونے میں اور ریزلٹ آنے میں ویسے تو یہ ریزلٹ ایک پروسس ہے جو بہت عرصے سے چل رہا ہے اب تو فائنل راؤنڈ چل رہا ہے اور وہ چند گھنٹوں میں سامنے آ جائے گا میری ذات کی نظر کے مطابق بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ ایک بار پھر پریزیڈنٹ بنیں گے اور وہ سامنے آئیں اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں فلسطین کی بات کرتا ہوں ایران کی بات کرتا ہوں یا وانستان کی بات کرتا ہوں تو کیا ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کی جو امریکن پولیسیز ہیں ان میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سر یہ جو بہت سارے بیانات نہ صرف امریکن پریزیڈنٹ بلکہ اور بھی جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں چاہے وہ تھرڈ ورڈ کے ہوں یا پرسٹ ورڈ کے ہوں وہ الیکشن سے پہلے مختلف قسم کے بیانات دیتے ہیں جو شاید الیکشن کا ہی ایک سٹنٹ ہوتا ہے لیکن الیکشن کمپین کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو امریکن پولیسی ہے وہ کافی حد تک سٹیبل چلتی ہے اور اس کو ابھی کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے جو بیانات ٹرمپ دے رہے ہیں وہ لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے وقت میں وہی پولیسی امریکن سٹیبلشمنٹ کی ہوگی جیسا کہ کلیر کٹ انہوں نے یہ کہا کہ ڈانالڈ ٹرمپ نے کہ میں آنے کے بعد یہ جو ایکسٹرا بیئر کیا جا رہا ہے اور جو ایکسپنسز امریکن امریکنز کو اٹھانے پڑ رہے ہیں مختلف وارز میں میں اس سے باہر نکلوں گا اور وہ پیسہ بچا کر میں امریکنز کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے لگاؤں گا سر مجھے یہ بات بتائیں جہاں تک انڈین کی بات ہے وہ زیادہ ہمیں جو ہے وہ کیملا ہیرس کی طرف نظر آ رہے ہیں اور جو مسلمان کمیونٹی آپ اس کو کس طرف دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی آپ شاید ساجد تارڑ کو جانتے ہوں گے جو اس وقت پوکس پرسن ہیں اور مسلم کمیونٹی کے ڈانالڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ہیں وہ ان میں کنٹیکٹ ہیں اور انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ جو ڈانالڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کے لیے بات کی ہے کہ وہ نہ صرف جو مسلمان امریکن مسلم ہیں ان کے لیے اور جو مسلمان باہر ہیں ان کے لیے وہ ضرور کوئی ساپٹ کارنل رکھتے ہیں اور آنے والے وقت میں وہ ان کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے تارکین وطن کے حوالے سے کیا کہیں گے سر آؤ جی تارکین وطن کے لیے دیکھیں وہ تو بڑی پونڈ ہے کلیر کٹ اپنی پالیسی دی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو دیکھیں گے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہر وہ بات کر رہے ہیں جو امریکنز ان کے لیے اور مطلب ہے جو ان کی ایکانومی ہے ان کی بہتری کے لیے وہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور پھر ابھی دیکھنا ہے جیسا کہ پہلے بھی ٹرمپ نے آ کر بڑے اگریسیو ماحول میں سارا کچھ کیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے سر آپ کیا سمیٹی ہیں کہ چلیں میں پاکستان کی تو بات نہیں کرتا ہے جہاں جیسے الیکشن ہوتے ہیں وہ سب ہی لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی الیکشن میں ردو بدل ہو سکتا ہے کوئی کمپیوٹر یا آن لائن کو ذریعے کچھ ایسا ملکہ نہیں ہے جس طرح پچھلی تبا ٹرمپ کو کافی چکائی آپ تھی سار بہت شکریہ میں یہ کہوں گا دیکھیں جی میں تو دیجٹل ورڈ کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں اور میں دنیا کا پہلا دیجٹل سینیٹر ہوں اور اس الیکشن میں جو دیجٹل ایکٹیوٹیز ہیں میں بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ آنے والے وقت میں یہ پارم پورٹی سیون کا معاملہ جو ہے یہ دیجٹل طریقے کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اور جو دیجٹل فورمیشن ہے جو الیکشن میں کام آنے والی ہے اسی سے یہ حل ہوگا تو ابھی تک جو انہوں نے اپنی دیجٹلائزیشن کی ہے اور جو الیکشن پروسس ہے اس کو ڈاؤٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی کچھ کرے دیکھئے دونوں پارٹیاں بلکل برابر کی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں تو کسی کو بھی موقع نہیں دے گا کوئی بھی سامنے والا کہ وہ کسی قسم کا کوئی ایسا حربہ استعمال کرے جیسا کہ ہماری تھرڈ ورڈ میں ہو جاتا ہے سو اس الیکشن کو کسی طرح سے بھی آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے چلے سر میں تھوڑی سی پاکستان کی بھی بات کرتا ہوں ہماری ایک سیاسی پارٹی چلے میں نام نہیں لیتا وہ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں ٹرمپ صاحب سے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو شاید ان کے لیے وہ بڑا سوفٹ کارٹنر رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ شاید جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی رائی میں کافی یا تک مدد مل سکتی ہے کیا ایسا ممکن ہے پھر یہ اپنا پھر مجھے سادت تارڈ بھائی کی بات کیا آتی ہے پچھنے دنوں کی بہت ساری ویڈیوز چل رہی تھی اور وہ کیونکہ سپوکس پرسن ہیں دونالڈ ٹرمپ کے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ امریکہ کے الیکشن ہو رہے ہیں کوئی منڈی بھاؤتین کے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں اور دونالڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوں گے امریکہ کے وہ کوئی کسی ایک گاؤں کے یا شہر کے پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے یا ایک چھوٹے بلد کے نہیں ہوں گے لہٰذا میں پھر سارے صاحب یہاں کہوں گا الیکشن میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں بعد میں آنے کے بعد آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی حکومت کے مفادمے ہیں کون سی ملک کے مفادمے ہیں کون سی جو ہے نا وہ آپ کی قوم کے مفادمے ہیں اس کے اوپر پھر کاربند رہنا پڑتا ہے تو یہ جو باتیں ہیں یہ اتنی آسان اور دوسری طرف میں یہ بھی ضرور آپ کو باور کراتا چلوں کہ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے پاکستان میں رول آف لاؤ ہے پاکستان میں حدالتیں کام کر رہی ہیں اور ابھی تو جو نیا ٹویٹی سکس رمنٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد تو بات بہت کلیر ہو گئی ہے کہ آنے والے وقت میں جو بھی پولٹیکل کیسز ہیں خاص طور پر جو آئینی کیس ہوں گے جو کونسٹیوشنل ہمارے جو رائٹس ہیں اس کے مطابق ہوں گے یا کوئی کونسٹیوشن کے ایکٹ کے مطابق ہوں گے اس کو وہ کونسٹیوشنل کوٹس جو ہیں وہ دیکھیں گی تو یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے ہاں ایک چیز ضرور ہے میں یہ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ ماضی میں اور ماضی قریب میں نہیں قرآن وقتوں میں ہمارے یہاں ضرور ہوتا رہا کہا بھی گیا مانی بھی گئیں لیکن آج کے دور میں یہ اتنی آسان بات نہیں ہے سر آپ کی طرح ایک اور بھی سینیٹر تھے پچھلے دنوں میری ان سے گھتگو ہو رہی تھی لیکن ان کا تو کہنا ہے کہ ہمارے ہاں جو آرمی چیز بھی بنتا ہے وہ بھی امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں بنتا کہاں تک صداقت ہے ان باتوں میں سر ویری سوری دیکھئے بات سمجھئے گا کہ صرف آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ کیا امریکہ میں کوئی بھی اسائنمنٹ بغیر امریکن اسٹیبلشمنٹ کی کلیرنس کے کیا وہ مل سکتی ہے یہ تو ملکوں کے اپنے مراسم ہوتے ہیں اور میں تو بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں آرمی چیف بنے یا وزیراعظم بنے یا صدر مملکت بنے میرا جو کہنا ہے بڑا واضح ہے کہ دیکھئے جو آپ نے کہا کہ امریکہ کی مرضی سے یہ اتنا آسان نہیں ہے اور اب تو بالکل بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں اپنی مرضی سے کوئی کام کرا سکے یہ ہے لہذا بات ایسا جو گروپنگ ہوتی ہے اس میں مفادار کیونکہ تمام ملکوں کے تمام گروپ کے یقجہ ہوتے ہیں اس پر اگر کوئی ساتھ ملو کر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے that's a different thing چلے سر آپ نے وفاداری کی بات کی میاں صاحب بھی کوئی امریکہ جانے کی سوچ رہے ہیں میرے خیال میں کچھ دنوں بعد وہ بھی وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے دورے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھیں وہ تو میرے خیال میں پلان کر چکے ہیں اور پس براستے میں شاید بجا رہے ہیں تو اس میں تو وہ ضرور وہ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میاں صاحب کوئی پہلی مرتبہ یا کسی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر پس ٹائم وہاں نہیں جا رہے ہیں ہمارے تو لوگ جاتے رہتے ہیں وہ امریکہ بھی جاتے ہیں وہ لندن بھی جاتے ہیں وہ اپنا چائنا بھی جاتے ہیں اب تو رشیہ موسکو بھی جاتے ہیں تو پاکستان کے ہمارے پولیٹیکل ریلیشنشپ اپنی جگہ جو انٹرنیشنل ریلیشنشپ ہیں بینل اقوامی جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور نوار شریف صاحب چونکہ بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور اس وقت ان کی پارٹی رول کر رہی ہے تو اس لیے ان کا جانا شاید بنتا بھی ہے مدارک بات دینے جا رہے ہیں یہ تو آپ کو مدارک بات بھی دینا شاید ان کیا ہے لیکن اس پر تو کسی اور طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے بڑے معاملات ہوتے ہیں کہ صرف یہ ایک ہی نظر میں نہیں یا ایک ہی جملے میں نہیں کہا جاتے آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے اچھا سر چلیں یہ بتائیں کہ اس الیکشن کے بعد آپ فلسطین اسرائیل اور خاص طور پر ایران کے درمیان جو تنابزات ہیں ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے اگل جہاں تک ہم ابھی تک کی جو الیکشن سٹیٹمنٹس ہیں ان کو اگر سامنے رکھے تو یہ بہت واضح ہے کہ اس میں یہ کریئر کہا گیا ہے کہ جناب جو جیت کر آئیں گے وہ ٹرم صاحب نے تو اپنے طور پر کہہ دیا ہے کہ میں آوں گا اور میں آ کر دنیا میں یہ جو لڑائیاں جڑھ رہے ہیں ان کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے اور یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سٹیٹمنٹ پر ان کو ایک بڑا نمبر ووٹوں کا ملا ہے بہت سے لوگ اس وجہ سے ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹرم آنے کے بعد جو یہ ایکسپینس ہو رہا ہے جو رڑائیوں جھگڑوں میں امریکنز کا امریکنز کا اگن ہے جس کو امریکن نیشن کو کرنا پڑ رہا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ٹرم اس میں ایک منٹرل پالیسی رکھتے ہیں ایک بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ان جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں تو ایک تو وہ جو تھرڈ ورڈ وار پی بات کی جا رہی ہے اس سے باہر نکلا جائے گا اور دوسرا امریکنز کو امریکن نیشن کو ایک بہت بڑا سپورٹ ملے گی جو وہ اپنی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی پائننشلز جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں سر آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کی الیکشن کا سسٹم اور پاکستانی الیکشن کے سسٹم پہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے ہمارا سسٹم تھوڑا سا مختلف ہے اور وہاں کا سسٹم اور ہے وہاں وہ الیکٹوبلز کو الیکٹ کرتے ہیں الیکٹوبلز کو اور ہم ڈائریکٹ اپنے جو وہاں پر الیکٹرورل پول جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ وہ الیکٹوبلز جو ہیں وہ کمیونٹی کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اور جا کر وہ صدر مملکت کا اپنا جو امریکن پریزنٹ ہے اس کو ووٹ دے کر وہ الیکٹ کرتے ہیں دوسری طرف ہمارا جو سسٹم ہے ہمارے پاس چونکہ سینٹ الگ ہے اور اسمبلی نیشنل اسمبلی الگ ہے اس لیے نیشنل اسمبلی میں خاص طور پر جو ہمارے ایم پیز ممبر آف دا پارلیمنٹ جو الیکٹ کیے جاتے ہیں وہ عوام کرتی ہے اور پھر وہ جا کر پرائیم میریسٹر کو ووٹ ڈالتے ہیں this is what the difference is but ٹھیک ہے دنیا میں یہ دونوں سسٹم چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے بھی کوئی بھی سسٹم ہو اگر اس کو پراپرلی اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے تب ہی اس کے ریزلٹ نکل سکتے ہیں ازربائز میں میاں صاحب بہت شکریہ سار thank you very much کہ آپ نے اپنی قیمتی مصرفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا میں آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ دا کروں گا اور میں دیکھ رہا ہوں آخر میں پھر اسی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ آنے والے وقت میں ٹرمپ کی جیت نظر آ رہی ہے اور آئی ہوپ کہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد ہمیں نہ صرف ہماری جو ایک پارٹی ہے تو اس کے لیڈر یا اس کے لوگ جو ہیں خوش ہوں گے بلکہ اگر جس طرح انہوں نے کہا ہے پوری مسلم بمہ کو واقعے میں ہی اگر انہوں نے اس سے نجات دلائی جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں تو پھر دنیا ان کے ساتھ ہوگی اور اللہ بھی ان کا حامی و ناصر ہوگا ایک چیز ہو رہا ہے یہاں پر کہ جب سے ایلن مسک ان کے ساتھ ملے ہیں ان کی طاقت بہت دبل ٹرپل اور سو اب پہلے بھی وہ تکنالوجی فیم تھے پوری دنیا میں جو تکنالوجی کے لوگ جانتے تھے آج امریکنز کے ساتھ جس طرح کا بھی جس کسی کا کوئی وابستہ ہے وہ بھی ایلن مسک کو جاننے لگ گیا ہے تو اب we can say کہ now the strength of Trump become very quite evident اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ یو ایس کے بن جائیں گے اگر ناظرین جیسے کہ آپ نے میاں عتیق صاحب کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ Trump کی کامیابی کے بعد جو امت مسلمہ ہے اس پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے اور خاص سو پہ مسلم ممالک جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان میں واقعی یہ خوشی کی لہر دھوڑ جائے گی اور اگر میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں ایک ایسی پارٹی ہے جن کو بہت ساری امیدیں ہیں Trump کے جیتنے کی اور اگر Trump جی جاتے ہیں تو کیا واقعی اس پارٹی کی جو امیدیں ہیں وہ بھی پوری ہو پائیں کی تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا اگلے